یار مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا ہم کیا کریں اب پریشانیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں پتہ نہیں ممہ پاپا کپ آئیں گے میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی صحیح کہہ رہی ہو یار اور اتنے ٹائم ہو گیا آفیس بھی نہیں جا رہے پتہ ہمارا کتنا حرب جو رہے ہیں صحیح کہہ رہی ہوں پتہ نہیں چھٹیاں منانے گئے تھے پکے ہی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اُف کو ایسا ہم سب کو وہ بودھ خوا جائے گا ایسے کہا جائے گا بھائی بھائی ماما آپ کتا میں ہزا ہزا جائے میرے بچوں اسلام کا بیٹا اسلام کو پاپا کیسے ہیں اسلام کا بیٹا ہے سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہےrakستیاب ہمیں ہاں ہونے آف ہو چاہاں ماں rainsmoi آپ ہونے کا کیسا ہے مجھے خراب مجھے خساہ کوئی خراب قی bassل نا مجھے گا deputy آپ کی پاپا کے پاس پاپا دیکھو تو سارے اس سے مل رہے ہیں اور ہمیں کوئی موو بھی ہوں میرا بچو کچھ کھایا آپ نے ہاں جی ماما آسکرم کھائی ہے آسکرم سے کیا بنتا ہے روٹی کھانے لیتی ہاں کھائیں گے چلے آئیں آپ لوگ کے لیے کچھ اچھا ہاں کھانے کیلئی دیت بنا دیتی ہوں چلے آؤ بیٹھو ایرے لیجی ہے نباچی آپ لوگ ہاں ہاں لیجی ہے ایرے کیا سرورتی اتنا کچھ لانے کی ہم آگے ایروپین میں کچھ کھا کر آرہے ہیں باپا ہمیں کچھ سمجھ میں آرہی ہیں ہم کیا کریں بیٹا کرنا کیا ہے ایک بہت اچھا ایڈیا میرے پاس آمی باپا مہتے ہیں کوئی نہیں تم نے بتایا تھا وہ آمی باپا کی دیتھ ہو گئی ہاں اور ہم آپ کو پتے ہیں وہ لاش ابھی تک وہی پہ ہے کیا بابا چی کی لاش ہے وہاں پہ ہے ہاں تم لوگ نے بابا چی کی لاش کو بائے کیونے لیا باپا کیا ہوگے ہم وہاں میں درے ہوئے تھے کہ ہم بابا چی کو بھی دیکھا ہم نے اور ہم اپنے گھر چلے گا ہے بیٹا یہ کیا کیا تم لوگوں نے یہ کتی بوری بات ہے تم لوگوں کو پتے ہیں انہوں نے کتنی مدد کی جی نہیں پاپا انہوں نے ہمارے کوئی مدد نہیں کی سوائی دلاز سے دلانے کی بیٹا دلاز سے دلانا بھی ایک مدد ہی ہوتی ہے کرنا ہی کیا ہے بیٹا بس ایک کام کر سکتے ہیں یہ گھر شفت کر لیں گھر شفت کریں پاپا پر کیسے اتنی جلدی کیسے کریں گے سب کچھ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے دیکھیں سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اچھے پلیس باپا پچھ سوچیں کچھ کریں اب بچے یہاں پہ نہیں رہ سکتے شفت کرنا ہی پڑے گا ہاں ہاں شفت کریں گے بیٹا ہمیں اتنی جلدی فرنلیشت ہاؤس کا انسا ملے گا نہیں ہاں تمہاری مومبا بلکل ٹھیک ہے اتنی جلدی نہیں ملے گا ارے کیوں نہیں ملے گا میرے دوست ہے وہ یہی کام کرتا ہے اس سے لے لیتے ہیں اپارٹمنٹ فننشت ہاں پلیس چلے ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیں جو آپ لوگ کو صحیح لگ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں تم لوگ جا کر سوچو نید آرہی ہے تو ہم لوگ جو ایک کام ہے ہمیں تو وہ کر کے تو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ارے پر ہم نے ایک بات تو سوچی نہیں ہم اپنے گھر کا کیا کریں گے کرنا کیا تالہ مار دو ارے نہیں اتنا بڑا گھر ہم ایسے کیسے چھوٹ سکتے ہیں تالہ مار کے اس کو ایسے نہیں چھوٹ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی کو رکھنا پڑے گا وہاں پہ کسی فیملی کو کرائی پہ دے دیں گے یا ایسا ویسا ہاں کرائی پہ دے سکتے ہیں ہم لوگ چلو ٹھیک ہے پاپا میں سونے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور کوئی مسانی ہے انایا کو ان کے ساتھ ہی سلاو بچوں کے ساتھ ہی سلاو کوئی مسانی ہے اچھے کیا ہاں 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 گوڈ مارننگ آئیں گے نشتہ بنا لیتے ہیں ارے رات کو انہوں نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہم سو جو گئے تھے شاید ہماری نیجے شرب نہ کرنا چاہتے ہوں اللہ کرے ہیں صحیح ہو ہو سکتا ہے چلو چائے پی لیتے ہیں کپٹی رکھے ہوئے ہیں رکھے ہوئے تھے بچوں نے توڑ دی ہوں گے پتہ تو ہے آپ کو بچوں کی کام ہاں صحیح کہہ رہی ہیں چلو گلاس میں ہی پی لیتے ہیں ہم میں تو بہت پریشان ہوں حالت ہی دیکھی بچوں کی بچارے ہیں جی بچے صحیح کہہ رہی ہیں آپ چلو یار ٹھیک ہے دیکھتے کیا بتاتے ہیں بس دعا کر رہی ہوں کہ کچھ اچھا ہی بتائیں ہم اچھی امید تو ہے مجھے بیسے اللہ کرے صحیح کہہ رہی ہیں چلو میں ان کو اٹھا آتی ہوں جلو میں ان کو اٹھا آتی ہوں گوڑ مارنگ ماما گوڑ مارنگ بچے اسلام علیکم جی چائے ملے گی جی جی مل جائے گی چائے چائے دے دو اچھا بات تو سنے بتائیں کیا بنا رات کو ہاں بھئی گھر شفٹ کر رہے ہیں اپارٹمنٹ تینک گوڑ اور فرنیچر فرنشت ہے یہ فرنیچر ہم یہ ہی چھوڑ کر جائیں گے پاپا اب ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اللہ کریں امید تو یہی ہے اب باقی اللہ جانے پاہر پارش تو بہت ہی ضروری ہے کس طرح سے جائیں گے ہم نے کونسا پیدل جانے بچوں کو تیار کر دو چلتے ہیں اب ٹھیک ہے ایسے گلاس میں چلے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بچوں کو تیار کر دو چلو چلتے کرو ہمیں جانا ہے بچوں کو تیار کرو ٹھیک ہے میں بچوں کو تیار کر دیتا ہوں آجو آجو مممہ کھ آئے ہیں بس وہ باہر گاڑی میں ہیں وہ بابا کیا بہت ہے اپریشیٹ اٹھا بھائی بس کر دو اتنے تم بری تاریخ کرنے لگے کب سے واہ یار لوردست ہے بس میری چیزیں تو بری لوردستوں کی آرے وہ آرہے ہیں وہ تیار در مختلف دنگ بیلے ہے آجو آجو بیٹا لے لے چپس کھالو اسے لڑکے تیاروں میں کتنا ٹام لگاتے ہیں پاپا صحیح یہ ہے اس لیے تو چھوڑ ہی آیا 100 جا پاپا ڈرم بجھتے ہیں کام بھی بہت کرنے ابھی آفیس بھی جانا ہے پتہ تو ہے تمہیں آہ جی پاپا تو ہمارے کام بھی نمکتے ہی نہیں ہے کیسا مکے بیٹا کام تو بہت ہے اور بسا یہ چوبری شیک بہت لگے گا ہمم شکر ہے اب وہ بھوٹ بھوٹ ٹل گیا باپا ارہ تم لوگ آ گئے ہیں ہاں اب اسے کند متانا شروع کر دیا آپ لوگ انہیں ہاں پہ بتائی کیا کیا ہوگا ان کا صحیح کہہ رہی ہو چلیں آجو آجو بچے گھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اندر آج رہے ہیں بس آجاتے ہیں وہ لوگ آپ لوگ انہیں سکون نہیں ملتا بس بس گھر پہلے سے کھلے میں پڑا ہے ارے ہاں ہاں بڑا ہے بس ٹھیک ہے آجا اوپا سے بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں آجا بچوں گھر کیسے لگا پھر پاپا بہت پیارا گھر ہے بہت مزا آئے گا ہم یہاں پہ کھیلیں گے ہاں ہاں بھئی کھیلنے کیلئی ہے گھر تم لوگ کے کھیلنا جتنا مرضی کھیلنا ہے چلو آؤ ہم اپنے اپنے رومز لے لیتے ہیں واہ یار کمال کچھنے ہو یار کیوں کچھنے میں کہتی ہوں زبردست کھا رہا یار ہمم کتا مزا آئے گا نا کھونا بنانے میں صحیح کہہ رہی ہے مزا ہونا چاہیے نا گھر کام کرنے کا پھر اچھے سی چیزیں بنا بنا جائیں ان کو دیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہمیں کیسا کچھن چاہیے ایسا ہی تو کچھن چاہیے تھا میں تو کہتی ہوں ہم یہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں دونوں ساتھ رہیں گے ہاں صحیح کہہ رہی ہے واہ یہ کتنا پیارا روم ہے بہت ہم کونسا روم لیں گے آو نا دیکھتی ہیں کونسا روم ہمارے لئے اچھا ہے وہ یار کتنے موزے کا یہاں سے ویو لگ رہا نا صحیح کہہ رہی ہے وہ دیکھو ہمارا پرانا گھر نصر آ رہا ہے آغل ہیں یہاں سے ہمارا پرانا گھر تھوڑی نصر آ رہا ہے وہ کسی اپنا منا لیں گے ہاں صحیح کہہ رہی ہو اور میں اپنا یوٹیوب چینل بنا رہی ہو نا اس میں ہم ویڈیوز بھی ٹال دیا کریں گے یہ یوٹیوب چینل بنا رہی ہو ہاں بہت نمسائے گا تو آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی بارے کو یہی میرا چینل ہے تو چلو یار یہاں سے چلتے بہت گندہ ہے مام باس یہ مہاں سے کیا رہا ہے واو یہ رہا نا ہمارا روم اس پر کتنے لگ سو سکتے ہیں ایک اور اس پر بھی ایک سو سکتے ہیں ماندہ ہاں پر یہاں تو دو لوگ سو سکتے ہیں ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے پتہ نہیں ماما سو پچھیں گے کالین ہے نا کالین پر سو جانا ٹھیک ہے پر ہم پاریاں لگا لیں گے ایک دن تمہیں چلو بھی ایک دن میس ہوں گی ہاں پھر یار ہمارے لئے کرتا کتا ہے چھوٹا ہے نا چھوڑ یار اکتا ہی بہت ہے اس کو اکیلا سلائیں گے آگے بھی اکیلی ہی سوئے گی نا صحیح جائے رہے ہو بہت ڈرامے کرنے آتے ہیں نا تمہیں تمہارے ڈرامے تو اب ہم نکالیں گے آپ کے آپ کیا بول رہے ہو ساتھا بولی بننے کی فرورت نہیں ہے جن کا بہانہ کرکے تم اوور اکٹن کر رہی ہو نا یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں جن کا بہانہ بنو ماتب زیادہ سب جانتے ہیں ہم لوگ ہاں کیوں بھائی صحیح کہہ رہی ہے تو آپی آپی ہاں میں بھی کیوں تم سرکاری ملازم ہو ہماری جب ہل رہی ہو اوہ آئی مین ہم تمہارے کوئی غلام ہے میں تمہارے کوئی غلام ہوں جو تمہاری بات پر چلوں گی آپی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اچھا بس بس تم نے کچھ نہیں کیا ہے چلو بہت نید آئے ہیں سو جا دے ہیں ہاں ہاں سکتے ہیں سو جا سو جا اور ہم دونوں کچھ آئیں گے میں تو وہ پرانے کچھن میں سو جاؤں گی تم اپنا سوچ لو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سوفے بیٹے بیٹے سو جا دے ہیں ٹھیک ہے چلو سو جاؤ تم بھی سو رہی ہو آنکھیں بند کر لو کلی پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل برداشت تھا جاننے کے لئے جڑے رہیے موسیقا 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 موسیقا